میں نے آٹھ مہینے پہلے رکھا تھا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے نمائندوں نے پاکستان رہنے سے انکار کیا تو منسٹری آف فنانس کے بندے دبائی چلے گئے ان میں ایک میرے سینئر بھی تھے تو وہ واپس تشیف لائے تو انہوں نے مجھ سے کنفائیڈ کیا کہ میٹنگ کو یہ گھنٹے کے بعد جب ہم ان سے کہتے رہے کہ ہماری شرائط نرم کریں ہم مہربانی کریں پیسے نہیں تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے میٹنگ سسپینڈ کر دی اور اس میں انہوں نے ٹی بریک کے اندر کہا کہ ہم لوگ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں جو ریچسٹ ادارے ہیں آپ نے ہم سے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے ہم سے مہنگی گھڑ گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں آپ ہم سے زیادہ بہترین ہوتیلز میں دبائی میں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ بہنگی ترین گاڑیوں پہ ٹرائول کر رہے ہیں اس وقت ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان گاڑیوں پہ ہم تو نمائن دے ہیں ملازم ہیں تو لگتا تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں امداد دینے آئی ہیں آپ یقین فرمائیے سر کہ یہ بات سن کے اس افسر نے مجھے بتایا کہ ہم تقریباً سکوت تاری ہو گیا کیونکہ اس بندے کی بات بلکل درستی رضی صاحب یہ ساری باتیں جو ہیں نا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ جی بجٹ ہوگا عوام دوست ہوگا اس میں ریلیف دے گی کوئی کسی قسم کی کوئی ریلیف دینا پاسبل ہی نہیں ہے کسی گورنمنٹ کے لیے اس لیے کہ کیک جو ہے وہ اتنا اس میں شیئر جو ہے وہ اتنا کم ہے عام آدمی کے لیے کہ آپ اسے